موسیقی کی یوگی کے خلاف اندر خانے موڈی اور یوگی کے بیچ یودھ چھڑ چلا ہے اب یہ یودھ کتنا کا اور کہاں تک پہنچا کے اس انجام تک اس کی پرنیتی ہوگی اس کے بارے میں اندازہ لگانا بڑے بڑے رازنیتک پرنیتوں کو شاید راس نہیں آرہا تھا نہ انمان لگا پا رہے تھے لیکن آج ایک ایسی ریپورٹ چھپی دینک بھاسکر میں جس نے کچھ کچھ اشارے کرنا شروع کر دیئے کہ کس طرح سے سنگ پر جو ہے اب پردھان منطری موڈی جی کا پتہ کاٹنے پر لگا ہوا ہے اب یہ پتہ جو ہے اس طرح سے کاٹا جا رہا ہے کہ پردھان منطری موڈی جی کی بہت ساری ناکامیابیاں ہیں وہ سارا جو پورا دیش کا موڈی جی کے خلاف ہے وہ اب ایک طرح سے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنگٹھن کے دوارہ رسس سنگٹھن کے دوارہ یہ بات آپ سب کو پتہ ہے دوستو کس طرح سے موڈی سرکار ناکامیاب ہوئی کس طرح سے کرونا میں اپنی چھچالے داری کرائی کس طرح سے بکاسک کے آنکھڑوں میں چھچالے داری کرائی کس طرح سے انٹرنیشنل میڈیا نے موڈی سرکار کی فضیعت کی ان ساری فضیعتوں کے بعد اب سنگٹھ کے دماغ میں شاید کچھ اور فارمولہ کھلنے لگا آپ کو یاد ہوگا کہ مہن بھاگوت نے ابھی کس دن پہلے تین دیوستی سنگٹھ کی میٹنگ بلائی تھی جس میں بچار ہونا تھا اور تین دنی میٹنگ چلی موہن بھاگوت کے نترت میں اور یہاں پر کچھ ایسے فیض لیے گئے جو بڑے چونکا دینے والے تھے اور شاید یہ بھی اشارہ کرنے والے تھے کہ بھارت کی راجنیتی میں کچھ الگ نیا ہونے والا ہے اور نیا کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ اس بانگی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتر پردیش کے چناؤں سہید کئی راجیوں کے چناؤں میں اب پردان منتری موڈی کو چہرہ نہیں بنایا جائے گا راجے اس طریقے چناؤں راجے کے ہی کسی لیڈر کے چہرے کے اوپر لڑا جائے گا یہاں کیشہ پرساد موری ہے جو دم بھر رہے تھے یوگی کو ہٹانے کا بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے جو وہ ہے وہ جو ہیں بلکل فس پٹا کے نکلے فس پٹا کے وہ سارے عنوان نکل گئی جو عنوان لگائے جا رہے تھے لیکن یہاں وہ عنوان صحیح ہو گئے جو عنوان کسی نے نہیں لگائے تھے اب آپ سوچیں گے ایسا کیا ہوا رسس نے ایک بار پھر یوگی عادتنات پر بھروسہ جتایا ہے جی ہاں یہ خوار سننے میں چونکانے والی ہے کچھ عجیب و غریب فیلنگ لانے والی ہے کیونکہ سنگھ کو لگتا ہے موڈی کے نیترت میں اب چونکانے والی نہیں جیتے جا سکتے موڈی کا جو جادو تھا وہ ٹوٹ گیا اب جادو ایسے نیتاؤں کا ہے جو اپنے اپنے راجیوں میں ایک بشیش پروحاب رکھتے ہیں سنگھ کا ایسا ماننا ہے یوں بھی چونکانے والی مسلمانوں کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا داکٹر ہیڑ کے وار کی جنمتیتی سے فری ویکسین لگایا جائے گا جیسے کی سنگھ جو ہے اپنی جیب سے خرج کر رہا ہویا ہے پردان منطری موڈی جی یا بھارتی انتا پارٹی کے لوگ اپنی جیب سے خرج کر رہے ہوں جو کہ یہ ایک بلکل غلط ہے سر کاریوہ ہاؤس بولے کا مکھیال ہے اب لکھنو میں رہے گا وہاں پر وہ مطلب رکھیں گے موڈی اور بھاگوٹ کے بیچ سمن میں جو ہے بھائی آجی جوشی دیکھیں گے مطلب بھاگوٹ اور موڈی کے بیچ کی تنا تنی صاف اُبھر کے آ گئی ہے جو لگ رہا تھا کہ یوگی نے جس طرح سے اپنی بھارتی انتا پارٹی اتر پردیش کی شاکھا نے جس طرح سے موڈی کی نڈا کی اور شاہ کی تصویریں گائب کی تھی صرف یوگی کی تصویریں تھی تو اکیلے یوگی کی اتنی ہمت نہیں تھی یوگی کے پیچھے شہی تھی موہن بھاگوٹ کی سنگ کی شاید اسی بجے سے یوگی نے وہ قدم اٹھایا تھا خبر کیا ہے خبر کو تھوڑا سامنے بستار سے پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کو اتر پردیش میں بی جے پی کے بھوشے کی رازنیتی کا خاکہ ڈلی میں قریب قریب تیہ کر لیا گیا ہے راستی سوہم سیوک سنگ کی ڈلی کی بیٹک میں سال دوہجار بائیس میں یوپی بیدان سوہ چناؤ مکہ منتری یوگی آتی تنات کے نیترط میں لڑا جائے گا اس سے بھی مہتپونڈ نرنے یہ مانا جا رہا ہے کہ یوپی کے دوسرے پانچ راجیوں میں ہونے والے چناؤں میں پردان منتری موڈی چہرہ نہیں ہوں گے سنگ کا ماننا ہے کہ چھتری نیتاؤں کے مقابلے پردان منتری موڈی کے چہروں کو سامنے رکھنے سے ان کی چھوی کو نقصان ہوا ہے بیرودی بے وجہ انہیں نشانہ بناتے ہیں سنگ کسی بھی نیتا کو الگ کرنے یا ناراجگی کے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ ایک ایکسکیوز دیا گیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا یا کوئی بھی گھوچنا کرنی ہوتی ہے موڈی جی سویم اپتریت ہوتے ہیں جیسے کل رات ہوا کل رات سویم اپتریت ہوئے جب جھاڑ لگی چند چھوڑکی تو خود نکل کے آئے اور پھر ان کے چمچوں کے اور جو ٹولکٹ آنے لگے ان کے پترکاروں کے ان کے سمرتھن میں ایک ہوا بنائی جانے لگی کہ یہ تو بہت پہلے فیصلہ لے لیا گیا تھا تو یہ تو موڈی جی کی عادت رہی ہے لیکن پھر بھی سنگھ انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ بنگال میں جس طرح سے موڈی کی ایمیج کو نقصان ہوا ہے اس کا جھٹکہ ابھی تک سمحل نہیں پایا ہے سنگھ اور نہ بھارتی انتہ پارٹیو جھٹکے کو بچا پائی ہے رسس کی دلی موہی بیٹک میں مہن بھاگوت اور سر کارے بہا دتیاترے ہوس بولے کی موضودگی میں ستروں کا کہنا ہے کہ بیٹک میں پشن منگال کے چناووں کے پرنیناموں کو لے کر بھی کافی گمبیر چنتن ہوا کہاں فیل ہوئے کیوں فیل ہوئے اب آرسس کو موڈی جی کی ایمیج کی فکر ہے ایسا ایک نیرے ٹیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موڈی جی کو ہم نے ویسے ہی سائی لائن نہیں کیا ہمارے کوئی مدوید نہیں ہے لیکن ایک نیرے ٹیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سنگھ کے دوارہ کہ چھتی نیتاؤں کے مقابلے پی ایم موڈی کے چہرے کو سامنے رکھنے سے نقصان ہوا راجنیتک بیرودی پردان منتری پر حملہ کرتے ہیں بیہار میں نتیش کمار اور دلی میں کیجریبال کے خلاب بھی اس رل نیتی سے فائدہ نہیں ہوا تو نتیش کمار سے چناب لڑے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اس کا بھی تھوڑا سا بیچار کرنا ہوگا دلی کے کیجریبال کے خلاب لڑے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا تو آج سنگ کو یہ بات سوج رہی ہے اور اس کے بعد سے کتنے چناب ہو گئے جو پردان منتری موڈی کے چہرے کے نام پہ لڑے گئے تو یہ کوئی ایکسکیوز زیادہ بڑا لگتا نہیں ہے سنگ کا جو سنگ کے مہن بھاگوت دوارہ یا دتہ ترے حس بولے کے دوارہ دیا جا رہا ہے کانگریس نے موڈی کی امیج مسلمان بیرودی بنانے میں سفلتہ پرابت کر لی مسلمان بوٹر ایکزوٹ ہو گئے ستر پرتیشت سے زیادہ مسلمانوں نے ترنمول کانگریس کو بوٹ دیا بھائی کانگریس کیا کرتی ہے آپی کے لوگ جو تھے بربادے بنتہ دار کرنے پہ چالو تھے چناؤوں میں آپی کے لوگ جو تھے آپی کے لوگ گائے کے نام پر ہتیا کر رہے تھے آپی کے لوگ گاؤں موت کے نام پر بزار گرم کر رہے تھے بیعپار کر رہے تھے آپی کے لوگ بیکسین کے نام پر بھرم فیل آ رہے تھے تو اس پر شاید اگر سنگ بیچار کرتا تو شاید سمجھتے کہ ہاں سنگ سیریس ہے لیکن یوگی پر بھروسہ جو جتایا جا رہا ہے اس سے بہت صاف لگنے لگا ہے کہ سامپردائکتہ کی طرف یہ چناب جائے گا اترپردیش کا اور بھروسہ کس لیے کیا گیا کیوں کیا گیا اس کی بجھا سنگ دیتا ہے سنگ بتاتا ہے خاص طور سے پوری اترپردیش میں یوگی کی ایمیج مسلمان برودھی نہیں ہے گورکپور کے ساتھ جڑے ہوئے علاقوں میں جو کی ان کا مٹ ہے وہاں پر جو ہے میلہ لگتا ہے میلے میں جو آتے ہیں اسثانی مسلمان وہ کھچڑی کے ٹھیلے لگاتے ہیں اور کھچڑی بکتی ہے تو یہ ایک نیرٹی بنایا جا رہا ہے کہ یوگی جی مسلمانوں کے بہت خاص رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا پوری اترپردیش میں کافی جڑا ہوئے اس کے لیے گورک دھام مندر کی ایک مثال دی جاری ہے سنگ کے دوارہ مسلم برودھی چھبی بنانے کا موقع برودھیوں سے نہیں ملے گا اگر مسلمان امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائے گا پارٹی کو فیصلہ لینا ہے اب یہاں پر ایک صفائی دینے کے لیے رسس کا ایک بکتہ اتر کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ موڈی اور یوگی کے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی رسس کے ایک برش نیتا کے مطابق بھلے ہی آپ مانے نہ مانے لیکن سچ یہ ہے کہ موڈی یوگی کے بیچ کوئی بیواد نہیں ہے اور یوپی بی جے پی کے ٹویٹر ایکاؤنٹ یا پوزٹر سے موڈی کے فوٹو ہٹانے کی بجے بیدھان سوا چناؤ یوگی کے چہرے کے ساتھ لیا گیا نرنے ہی ہے دونوں نیتاؤں کے ساتھ کام کرنے اور اس کی شبی کو مجبوط کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے اب یوپی کے پوزٹر پر یوگی آدھی تنات کے علاوہ بی جے پی کے ادھیاکچ سوطندر دیو سنگھ اور دونوں مکھے منتری کشا پرساد موری ہے دینیش شرما آدھی دکھائی دیں گے اس لیے جب اب اس میں ایک بات ایٹ کی جاتی ہے کہ سومبار شام پردان منتری موڈی کے راست کے نام سندیس کو دیکھتے ہوئے یوگی کی فوٹو جارہ کی گئی ہے مکھے منتری نے بیکسین مفت کرنے کے کیندر کے فیصلے پر پردان منتری موڈی کا آبھار جتایا ہے بی جے پی کو انتیم نرنے کرنا ہے 21 جون سے فری ویکسینیشن چلنا ہے اس وارے میں پردان منتری گھوشنا کر چکے ہیں اس میں کوئی نئی تاجیب بات نہیں کہی گئی انتہ راجتی یوگ دیوستی منایا جائے گا وہ سارے نیریٹیوز بلٹ کیا جائیں گے پردان منتری موڈی کو صفائی دینے کے لیے جو نیریٹیو پردان منتری موڈی کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ٹیک رات پھوڑنے کی تیاری یوگی کے اوپر ہے کیونکہ موڈی اگر وہاں چناب میں گئے اتر پردیش میں موڈی کے نام پہ اگر چناب لڑا گیا تو ہارتے ہیں اس لئے کیونکہ یوگی کے نام پہ چناب لڑا جائے اور ایک بار پھر سے کوشش کی جائے کہ دھروی کرن ہو سامپردائکتہ کی راجنیتی ہو سامپردائکتہ کے کچھ اشارے کچھ بھگوہ دھاریوں کی طرف سے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں ان کے کچھ ایسے اول جلول بیانے آنے لگے ہیں جو بیان یہاں سنانے کے قاویل نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں ذکر کرنا بھی ٹھیک نہیں سمجھیں گے بس ایک پھوٹو ڈال لیں گے آپ خود خوضیئے گا ان بیانوں کو پورپ سر کارے بہاہ بھائیہ جوشی پردان منتری اور سر سنگ چالک بھاگوات کی بھی سمنوے کا کام دیکھیں گے اب اس شبت کو تھوڑا سا پریباشت کرنا چاہوں گا اگر سمنوے نہیں ہیں تو سمنوے کرانے کی کوشش کی جارہی ہے مہن بھاگوات اور موڈی کے بیچ یا موڈی اور بھاگوات میں آپس میں تلوار کھچ چکی ہے یوگی تو کیبل ایک ماتر ترب کا پتہ تھے جو دکھائی دے رہے تھے اصل میں مہن بھاگوات ایکٹیو ہو گئے کیونکہ جس طرح سے دھتہ ترے حضبولے پر دعب لگایا تھا پردان منتری موڈی نے چناؤوں کے دوران وہ انہیں الٹا پڑتا دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پر سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں سنگ نے جو ایک شترنج کی بھی ساتھ بچھائی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی پر بھاری پڑے گی جہاں ایک طرف سنگی دکھا رہا ہے کہ یوگی اور موڈی میں کوئی متوید نہیں مہن بھاگوات اور موڈی میں کوئی متوید نہیں یا تو موڈی کی امیس کو بچانے کی کوشش سنگ کے دوارہ ہو رہی ہے جیسا بولا گیا کہ باگی کے راجیوں میں موڈی کا چہرہ لے کے نہیں جائیں گے لوکل چہرے پر چناب لڑیں گے تو لوکل چہرہ اتر پردیش کے اندر ہے بابا یوگی آدھی تینات بابا یوگی آدھی تینات کون ہے بھگوا پہننے والے بابا جی کبروں سے نکال کر کے کیا کرنے کی بات کر رہے تھے بھگوا والے یوگی بابا جی تو یہاں پر کچھ بڑا کھیل کھیلنے کی تیاری میں سنگ اور کھیل یہی ہے کہ چنابوں کو جیتنے کے لیے یوگی کو بلی کا بکرا بنایا جائے گا والے اٹھالیس گھنٹے کے اندر سامنے آنے والا ہے اس کا انتیار اور اس میں دلچسپی جرور رہے گی لیکن آنکلن تو صرف یہ کہتا ہے کہ سنگ اور موڈی کے بیچ تلواریں کھٹ چکی ہیں دوستو نمشکار جہن